اجیس وقت میں موجود ہوں کنرینسٹس سنٹر میں آج کیونکہ وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ اب بدلہ ہوا عمران خان دیکھیں گے کیسا ہوگا عمران خان نادیا کھٹک اس وقت میں موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں نادیا کیسا ہوگا عمران خان اسلام علیکم پاکستان میں تمام گیارہ جو ریلو کٹے کھلاڑیوں کو یہی بوروں گی کہ آپ کے لئے ایک عمران خان کافی ہیں اور اب تک جو عمران خان تھے آج سے آپ کو ہر دن ہر صبح ہر دپیہ ہر شام کو عمران خان سے ڈر لگے گا کیوں کیوں کہ عمران خان پاکستان ہے عمران خان کیا ایک ایک ٹائگر جو ہے وہ عمران خان ہے اور آج سے آپ سوچیں گے کیسا ہوگا عمران خان نہیں در کیوں لگے گا در کیوں لگے گا جو چور ہوتا ہے جو ڈاکو ہوتا ہے اسے مشہد در لگتا ہے عمران خان کہتے ہیں مجھے کسی آرمی چیف سے ڈر نہیں لگتا مجھے کسی انسان سے ڈر نہیں لگتا اللہ سے ڈر لگتا ہے اور آپ کو ادنا اللہ سے ڈر لگتا ہے اور ادنا پاکستان کے لوگ جائے اور آج جب عمران خان کو آپ کو بتائیں گے روک سکو تو روک لو بچ سکو تو بچ جاؤ عمران خان آ کے تمہیں کسیٹ کے عدالت سے چیلے گئے یہ کس کس کو میسیج دے گئے دے رہے ہیں کہ بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ گئے میں تمام گیارہ جو ریلوٹ کٹے کھلانیوں کو کہوں گیارہ ایک طرف اور ہمارا ایک عمران خان نے ایک کر رہا ہے حجر آپ پی ٹی ایم کی بات کر رہے ہیں سیاسی بات کر رہے ہیں میں سیاسی بات کر رہی ہوں اور میں وہ تمام لوگ جو پاکستان کو جنہوں نے چھوڑا کرنے کی کوشش کی تھی آج ان کے لیے عمران خان نے آپ کو ایک الٹی میٹم دے دیا ہے ایک آپ کو سگنل دے دیا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ عمران خان جو پہلے نرم دل تھا وہ عمران خان جو پہلے شاید ماف کر دیتا تھا اور کسی کے آنسوں سے عمران خان کا نرم دل ہو جاتا تھا اب وہ نہیں ہے اب عمران خان وہ دلیر بچہ وہ دلیر قوم کا جو سپائی ہے عمران خان جو لیڈر ہے وزیر آزم ہے اب وہ سب کو بتائے گا کہ عمران خان ایک آخری بات کرنا چاہتا ہو نادیہ یہ بتائے گا کہ عمران خان نے آرمی چیف کی بات کی اور آج بقاعدہ طور پر ماضی بھی گئے نماز چیف کے بارے میں بتایا پہلے بجائے باجوہ صاحب کی تاریخ اور انہیں پاک فوج کی اور انہیں قربانیوں کے لائے میں یہ کہوں گے کہ پاک فوج وہ ہماری بیک بون ہے اور ہم سیول فورس ہیں اور یہ میں نے پہلی بھی کہا تھا ہمیں نیا پاکستان چاہیے اور یہ فوسز ہماری شان ہیں ہماری جان ہیں ہمارے دل اور دھرکن ہیں اور جس طرح پاکستان کی مٹی ہمارے لیے سب سے زیادہ عظیم ہے اسی طرح پاک فوج کا ہر شخص ہمارے لیے مقدم ہیں اور اس کی وردی پہ اگر کوئی آنچ اٹھا کے یا کچھ بھی بولے گا ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ فورس ہماری فورس ہے یہ پاکستان ہے اور جو بھی پاکستان کے لیے اپنی بات کسی بھی طریقے سے کرے گا کوئی لرزش پھیلانے کی کوشش کرے گا کوئی آنچ جالے گا تو ہم اس کا سر کلم کر سکتے ہیں سب زلالی پرچم آپ کے پاس ہے آج پاک فوج کی یہاں نعرے کیا لگے میں کہتیوں پاک فوج زندہ واد پاکستان زندہ واد زندہ واد پاکستان بات آنی زندہ ایک مشترک کا پیغام متفق کا پیغام جو کہ یہاں سے پوری قوم کو گیا دنیا کو گیا آج امرار خند نے پاک فوج کے حوالے سے ساری غلط فہمیاں جو پھلائی گئیں اس کے حوالے سے کلیریٹی تھی پرائم نسٹر نے احتساب کی عمل کو تیز کرنے کا کہا جو انصاف کے ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے پرائم نسٹر نے کہ خدارہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور جلد پرائم نسٹر نے اور نیب کے اوپر یقین انہوں نے نیب کے ہمارے سے بھی کہا کہ خود مختار ضرور ہے لیکن اب کام تیز کریں لیکن اپنے جو ادارے ہیں پرائم نسٹر کے زیرے انتظام چلنے والے ایف آئی بی پولیس اس کے ساتھ ساتھ دیگر جس سپیشل برانچ آئی ایس آئی سمیت جتنے بھی پرائم نسٹر کے براہ راست اندر ادارے ہیں منتحات ادارے ہیں پرائم نسٹر بن کو متحرک کرنے لگے اور یقین ان ایک نیا عمران خان جو دیکھ رہے ہیں میری نظر میں وہ یہ ہی ہوگا کہ آپ کوئی کرپ چورس ہے وہ باہر نہیں جا سکے کہ باہر سے باہر آئی گے کل جو یارہ پارٹی سے مل کے وہ جلسہ کیا ہے جس سے بڑے بڑے جلسے آپ اکیلے نہیں کیا تھا وہ ہی بات کر رہے تھے خان صاحب کہ اب نیا پاکستان تو بنانا ہی تھا اب انشاءاللہ نیا عمران خان بن پیا گیا ہے اس کا آپ سب لوگ اکیلے ہیں عمران خان جو ہماری پرمیل صاحب ہے وہ انقلاب لے کر آ بھی چکے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہر فیصلہ جل سے جلد ہو این آروں کا فیصلہ بھی جل سے جلد ہو اور نواز شریف کو پاکستان لاکھ کے اس میں اتتاب ہو نواز شریف کو پاکستان لانے کا اعلان کیا آپ کیا کہتے ہیں یہ تو ہمیں کم سے کھلنا چاہیے تھا لیکن میں شکریہ ادا کرتوں کہ ہر رات انہیں یہ جلسی کی اور ہمیں پھر سے جگا دے کہ جلدی سے واپس لے آج باڈی لینگویج کیا تھی پرائیم نیسٹر کی اور کیا پیغام ہے پرائیم نیسٹر کا باڈی لینگویج تو آج پوری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ خان صاحب پر کیا تھی دیجیزم کے خطاب پر کیا کہتے ہیں آپ آج بی ایم صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس ملک میں ہر انسان کو سمجھانا چاہیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو اس ملک کی حفاظت کی اور اس ملک کی بقا کی زمانت ہیں ان کے صاحب نے جو ٹیک ہوئے وہ ناقابل برداشت ہے اور انشاءاللہ جو ان کو لیوریج دے گئی تھے آج وہ لیوریج ختم ہو گئی میرا خیال ہے اس کے اندر جنون تو وہی ہوگا بلکہ اس سے بھی ڈبل ہوگا اور وہ چھوڑے گا کسی کو نہیں یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان ایسے ہوئیں گے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سیاست کی لونک مارتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور اب دور ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ پاکستان کی قوم باشاور ہو چکی ہے وہ شنگلیہ کا دور ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے اس لئے وہ پیسہ ہے یہاں پر جو بیروزگاری ہے جو میں سمجھتا ہوں بھی جو مجھلاپ نے پاکستان اس کا باہد دل کو ہی ہے کہ جو لوگوں نے لوتا ہے اسے بیلہ حکمرانوں نے وہ پیسہ واپسہ ہے اور ان لوگوں کی فلا اور بیبوت یہ لوتا کا پیسہ واپس ہے یہ ہوگا ہے نیا پاکستان اور دوری میرا خان اپنے روپ بھائی رہیں گے کیونکہ سخت لہجاب اور سخت اندار کی اپنیس کے دماغے کر دیا میرا خان اپنے روپ بھائی روپ بھائی روپ شکریہ موسیقی